یا ایوہ اللذین آمنوں سے جو چند آیات شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا درس دے رہا ہے یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ دراصل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم ترین خصوصی راز امت مسلمہ کو ایمان والوں کو مسلمانوں کو اس آیت مبارکہ میں عطا فرمایا غور کیا جائے تو بڑی ہی اہم ترین بات ہے انیق صاحب اس دنیا کے اندر بھی جب آپ کا کسی کے ساتھ گہرہ تعلق ہوتا ہے تو اس گہرے تعلق میں آپ گہرائی تک جب جاتے ہیں تو صرف رسمیات تک محدود نہیں رہتے بلکہ آپ کا اگر فرض کرے مجھ سے ایک اچھا گہرہ محبت کا پیار کا تعلق ہے آپ میرے ہمدرد ہیں آپ میرے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ یہ بھی لازمی طور پر دیکھتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا یا میرا تعلق یا میرا معاملہ کس کے ساتھ آج کل چل رہا ہے اور اس بندے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ایسی ریپورٹ اور اطلاع ہو کہ وہ بندہ فرض کریں مالی معاملات کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو پھر جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی فرمایا تھا کہ اصل دوستی کا تقاضہ کیا ہے کہ آپ اس کو متعلق کر دو کسی بھی آنے والے اس کو پیش آمدہ ممکنہ متوقع خطرے سے اب آپ کیا کام کریں گے اور آپ پر شرعن بھی اخلاقن بھی یہ فرض ہے کہ آپ میرے ساتھ صرف چائے کھانا پینا باہمی تعلق گف شب خاطر توازوں تک محدود نہ رہیں بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ جناب وہ جو فلاں بندے کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں ذرا احتیاط سے کام لینا وہ مالی معاملات میں سی آدمی نہیں ہے قرض کا لیندین نہ کرنا پیسوں کا لیندین کرنے سے پہلے احتراز کر لینا کوئی رشتہ ناتا کرنے سے پہلے احتیاط برت لینا کوئی اپنا راز دینے سے پہلے احتیاط کر لینا یہ آپ جب مجھے بتاتے ہیں تو یاد رکھیے نیق صاحب آپ کی ساری کی ساری دوستی تعلق اور ہمدردی وہ ایک طرف یہ جو آپ نے متنبع اور متوجہ کر دیا یہ ہے اصل قدردانی کا معاملہ یہ ہے اصل ویلیویبل چیز یہ ہے اصل بات موسیقی